بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ پچیس ہزار نائے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں حکومت نے لوگوں کو گوڑے افراد کو ویکسین ملنے تک ان سے نہ ملنے کا مشورہ دیا ہے امریکہ میں برفانی توفان کے سبب دو روز میں ایک ہزار تین سو چوالیس پروازیں منصور ہو گئی ہیں میئر نیو یارک کا کہنا ہے کہ اس برس یہ گزشتہ کئی برسوں کے مقابلے میں بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ ماضی میں اس طرح کے برفانی توفان نہیں آئے انہوں نے لوگوں سے احتیاط کرنے اور اس کو سنجیدہ لینے کی بھی عبیل کی ہے جنوبی ایشیا میں شہری آزادیوں پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم کی سلانہ ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بہارت مسلمانوں کے لیے خطرناک اور پرتشدد جگہ بن چکا ہے ریپورٹ میں بہارتی حکومت سے متعلق انکشاف کیا گیا ہے کہ بہارتی شہریوں کے لیے قومی ریجسٹر مسلمانوں کو ممکنہ طور پر سٹیٹلیس بنا سکتا ہے اسی تناظر میں بھارت میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو ریاستی اداروں اور ان کے اتحادی گروہوں کی جانب سے دھمکیوں اور تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ بہارت میں ٹی وی پر سینسرشپ کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں اور حکومت پر تنقید کرنے والے چینلز کو بند کیا جا چکا ہے ریپورٹ میں باقی جنوبی ایشیای ممالک میں بھی اسی قسم کے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں حکومتوں کی جانب سے آزادی اظہار کی حقوق اور اجتماع کے حقوق کو قانون کا استعمال کر کے ان حقوق کی خلاف وردی کی جا رہی ہے امریکی پبندیوں پر ترک صدر رجب طیب اردوان غصے میں آگے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی پبندیاں ترکی کی خودمختاری پر حملہ ہے امریکہ کیسا اتحادی ہے جو ہم پر پبندیاں لگا رہا ہے امریکہ کا مقصد ہماری دفاعی سند کی ترقی کو روپنا ہے قوانین کے خلاف بھارت میں کسان تنظیموں کی تحریک میں شدت آگئی ہے مودی کے کسان دشمن اقدامات پر 65 سالہ مذہبی رہنما بابا رام سنگھ نے اپنی جان لے لی ہے دال الحکومت نئی دہلی اور اس کے مضافات میں بد کو بائیسنے روز بھی کسانوں اور سکھوں کا احتجاج اور دھرنا جاری رہا بہارتی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے کسانوں نے گزشتا روز بھوک ہردال کی تھی جبکہ بھارتی حکومت نے کہا ہے کہ کسانوں کو احتجاج کا راستہ چھوڑ کر بات چیز سے مسئلے کا حل کرنا چاہیے قوم رسنے کسانوں کی تحریک کی حمایت میں بہارتی اجنتہ پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے مظاہرہ کیا اور کہا کہ بی جے پی حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں نے اسے سرمایہ داروں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ غریبوں کی مدد کے لیے اقتدار سونپا ہے سربراہ سکبیر سنگھ نے مودی سرکار کو خبردار کیا ہے کہ وہ صورتحال کو مزید خراب نہ ہونے دے انہوں نے کہا کہ ہریانہ سے تعلق رکھنے والے رام سنگھ کی قربانی رائے گا نہیں جائے کی جنہوں نے خود کو گولی مار لی ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ انہیں جو بائیڈن کے آنے سے زیادہ ٹرمپ کے جانے کی خوشی ہے انہیں خوشی ہے کہ ایک لا قانونیت والا صدر جا رہا ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بعد بھی امریکہ کی ایران دشمنی ختم نہیں ہوگی امریکہ کی ایران دشمنی صرف ٹرمپ کے دور حکومت میں نہیں رہی بلکہ امریکی ثابت صدر اوباما نے بھی ایران کے خلاف کام کیا تھا مدینہ منورس میں سعودی عرب میں کرونا کے مزید ایک سو اسی کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ایک ہی روز میں اس کرونا بیماری سے گیارہ افراد جانبھک ہو چکے ہیں اس کرونا سے اب تک سعودی عرب کے مختلف شہروں میں مجموعی طور پر چھے ہزار اسی حلاکتیں ہو چکی ہیں چائنہ نے آفٹیلیا سے چینی کاروباری اداروں کے خلاف امتیازی سلوک ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے آفٹیلیا کی حکومت کو چائنہ کے خدشات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور چینی کمپنیوں کے خلاف اپنی امتیازی سلوک کو ختم کرنا چاہیے برطانوی آرمی نے ایسا سپرے تیار کیا ہے جو ایک منٹ سے بھی کم وقت میں 99.90 فیصد کرونا ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ کرونا ڈس انفیکٹنٹ سپرے کامیاب ثابت ہوا تو اسے عام افراد کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا بہارتی ادھاکار فیروز جعفری کو لوگ ڈاؤن کے دوران جالی پولیس آفیسر بن کر شہریوں کو لوٹنے پر گرفتار کر لیا گیا ٹی وی ادھاکار فیروز جعفری نے بھارت کی مختلف ریاستوں میں بزرگ شہریوں کو دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے لوٹا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے سینٹ کے شو آف ہینڈ انتخابات کی اجازت دے دی تو یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگے تو دھاندلی ختم ہو جائے گی اور اس کا سہرہ وزیر اعظم عمران خان کے سر جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ سارے ادارے ریال اسٹیٹ کے گنرس کر رہے ہیں یہ بہت بڑا مفادات کا ٹکراؤ ہے سرکاری افیسر کیسے بلواستہ یا بلاواستہ ریال اسٹیٹ کاروبار کو دیکھ سکتا ہے کہ آئی بی افسران اس طرح کاروبار میں ملوث ہو سکتے ہیں یہ چل کیا رہا ہے یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے وزیر اعظم کے مشہیر شہزاد اکبر نے بھی اس حوالے سے ایک ریپورٹ پیش کی تھی کہ سارے ادارے ریال اسٹیٹ کے بیزنس کر رہے ہیں یہ بہت بڑا مفادات کا ٹکراؤ ہے جب ادارہ کاروبار میں ملوث ہوگا تو کیپیٹل ڈیویلٹمنٹ آتھارٹی سی ڈی اے کی حمد ہے کہ وہ انہیں کچھ کہے پورے اسلام آباد میں تمام ادارے ریال اسٹیٹ کے کاروبار میں ملوث ہیں حکومت پاکستان نے آن لائن تعلیم اختیار نان کرنے والے اداروں کو ہفتے میں ایک دن بچوں کو بلا کر کام دینے کی اجازت دے دی ہے پرائیویٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز ریگولیٹری آتھارٹی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس میں ہدایت کی گی ہے کہ طلبہ کو سکول بلاتے ہوئے ایس اوپیز پر عمل درامد یقینی بنایا جائے 26 دسمبر سے 10 جنوری تک تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیاں ہوں گی آتھارٹی نے موسم سرما کی تاتیلات کے دوران طلبہ کو سکول بلانے سے رکھ دیا آتھارٹی کا کہنا ہے کہ سردیوں کے چھٹیوں میں کوئی سکول طلبہ کو نہیں بلا سکتا گزشتہ برسوں کے دوران معاشی تنگی اور کرزوں کے باعث اپنی جان لینے والے کسانوں کی بیوائیں بھی مودی سرکار کے خلاف احتجاج میں شامل ہو گئیں دہلی کے مضافات میں دھنے پر بیٹھی ایک کسان کی بیوہ نے کہا کہ اگر یہ قانون واپس نہ لیے گے تو مزید کسان گھروں سے نکلیں گے مزید مائیں اور بہنیں بیوہ ہوں گی دوستو یاد رہے کہ کئی دہائیوں سے معاشی بدحالی اور کرزوں کی عدم ادائیگی کے باعث کسانوں کی اپنی جان لینا ایک مستقل مسئلہ بن چکا ہے ریکارڈ کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں دس ہزار تین سو پچاس کسانوں اور ذریعی مزدوروں کے واقعات پیش آئے تھے جو کہ بھارت میں ہونے والے مجموعی واقعات کا آٹھ فیصد بنتا ہے بھارت میں تامل ناڈو سے تعلق رکھنے والی بچی لکشمی سائی نے صرف اٹھاون منٹوں میں چھالی سزائی کے دار پکوان تیار کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا لکشمی کو کھانے تیار کرنے کا شوق لوگ ڈاؤن کے دوران شروع ہوا لکشمی کے والد نے اپنی بیٹی کو ورڈ ریکارڈ کے لیے تیاری کا کہا اور اس دوران انہیں معلوم ہوا کہ اسی ریاست میں ایک ایسی دس سالہ بچی بھی ہے جس نے تیس ڈشیں تیار کر کے ریکارڈ اپنے نام کیا تھا ماں کی حوصلہ افضائی سے لکشمی نے ایک تقریب میں تامل ناڈو کے روایتی خانوں کے ڈھیر لگا کر یہ اعزال اپنے نام کر لیا گزشتہ ماں چاند پر بھیجے گے خود کارچینی خلائی جہاز چانگ ای فائب نے اپنا مشن کامیابی سے مکمل کرتے ہوئے چاند کی مٹی اور پتھروں کے تقریباً دو کلو گرام وزنی نمونیں با حفاظت زمین پر پہنچا دیئے دوستو یاد رہے کہ انیس سو چھہتر میں روس کے لیونا چوبیس مشن کے بعد چوالیس برسوں میں یہ پہلا خلائی مشن ہے جو چاند سے مٹی اور پتھروں کے نمونے جمع کر کے کامیابی سے زمین پر پہنچا ہے چاند سے لائے گئی مٹی اور پتھروں کے ان نمونے کا کچھ حصہ دیگر ملکوں کے سائنسدانوں کے لیے بھی دستیاب ہوگا تاکہ خلائی تحقیق کے میدار میں عالمی توابن اور اشتراک کو بھی فروب دیا جا سکے چائنہ کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ چاند کی مٹی اور پتھروں پر تحقیق سے ہمیں نہ صرف اپنے چاند بلکہ زمین اور نظام شمسی کے دیگر سیاروں کے بارے میں بھی کچھ نئی باتیں معلوم ہو سکیں گی امریکہ کے سینیٹر فارڈ ڈیزیزز کنٹرول سی ڈی سی کے مطابق کرونا کی صورت میں ویٹامن سے بھرپور گزاؤں کا استعمال کرنا چاہیے خاص طور پر ویٹامن ڈی سی اور زنگ جلد سے احتیابی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ضروری ہے کہ ان کھانے پینے کی اشیاء اور عدا سے گریز کیا جائے جو بیماری کے خلاف جسمانی مدافعت کو کمزور کرتی ہیں مثلاً تیار شدہ کھانے فاسٹ فوڈ کرونا سے متاثر ہونے والوں کو بزار میں دستیاب تیار شدہ کھانوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے ان کھانوں کی تیاری میں سوڈیم شکر اور کھانے کو محفوظ بنانے کے لیے دیگر ایسے اجزاز شامل کیے جاتے ہیں جو جسم کی اندرونی سوزش کو بڑھاتے ہیں ان غیزائی اجزاز کی زیادتی سے جسمانی مدافعت بھی کمزور ہوتی ہے جس کے باعث مرض مزید طول پکڑ سکتا ہے اس لیے کرونا ہونے کی صورت میں آلو کے چپس اور تیار شدہ ڈبا پیک کھانوں وغیرہ سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے صرف گوشت کا استعمال اعتدال ہی سے کرنا چاہیے تاہم کرونا سے متاثرہ افراد اس سے لازمی پرہیز کریں اس کی وجہ چکنائی سے بھرپور گزائیں استعمال کرنی چاہیے اس کے لیے زیتون کا تیل اور مچھری بہترین ذرع ہیں اسی طرح پروٹین کے لیے بھی گوشت کی بجائے سبزیوں اور دالوں کا استعمال کرنا مفید ہے تلی ہوئی اشیاء کھانے سے ہمارے جسم کے مدافعتی نظام پر بہت دباؤ پڑتا ہے اس لیے کرونا کے متاثرین کو پہلے ہی جسم کے تحفظ میں مصروف اپنے قوت مدافعت کو مزید بوجھ سے بچانے کے لیے تلی ہوئی یا ڈیف فرائی کھانوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اس کے علاوہ ڈیف فرائی اشیاء کھانے سے کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے جو دل کے امراض کا باعث بھی بن سکتا ہے سردی کھانسی اور ذکاں میں مسالے دار کھانوں سے پرہیز تجویز کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چٹ پٹے کھانے ہلک میں لگتے ہیں جس کی وجہ سے کھانسی میں شیدت آ جاتی ہے کرونا سے متاثرہ افراد کو پہلے ہی شدید اور تکلیف دے کھانسی کا خدشہ لاحق ہوتا ہے اس لیے ایسی اشیاء سے گھریز کریں جو اس علامت کو مزید شدید بنا سکتی ہیں سینے میں جگڑن کی صورت میں گرم سوپ اور مشروبات کا استعمال کرنا مفید ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ